رانخہ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے بلکو ٹھیک ہے میں نے ان کو پوچھا ہے اور مجھے انہوں نے کہا ہے جی آپ دعا کریں میں بلکو ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ میں پیچھے نہیں ہوں اپنے امیشن سے ہم نے فوری طور پہ میں نے ابھی آئیتی صاحب یہیں موجود ہیں ہسپٹل میں ہم سارے ہسپٹل میں موجود ہیں اور میں نے ابھی آرڈرز کیے فوری طور پہ ایک اپنے لیول پہ جی اے ٹی اس طرح کی بزیں کہ اس میں کاؤنٹر ٹیرزم کا دکھا جائے اور اس کے جو بھرکات ہیں اور پیچھے کون ہے اس کے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ٹرین کیا اور لگتا ہے کہ یہ ایک نہیں دو بندے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ابھی جو جو چیز ہوگی تو میڈیا تک لائیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو کیفرے کردار تک پنچائیں گے اور تاکہ بتا لگے کہ یہ سوچ پیچھے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس لڑکے کو تیار کیا گیا اور اس کو کتنے انہوں نے فانس دیئے کتنے پیسے دیئے اور کہاں سے لے کے آئے تاکہ پہلے اس نے آکے پریکٹس کی اور کتنے ہی لوگوں کو دخمی کیا ہے اور الحمدللہ فانسا بلکل مفعوض ہے اور بلکل ٹھئی ہے اور جہاں پہلے رکھا گیا میڈیا میں جو اس کا بیان چلا ہے میں نے فوری طور پور ایکشن لیے اور تمام تھانے کو سسپینڈ کر کے اور سب کے ٹیلی فون میں نے لے کے فرینزک والوں کے حوالے کیے وہ یہ بتایا جائے کہ ان کا یہ جو تھانے والے ان کا کہاں سے رابطہ تھا اور اس لڑکے کا کہاں سے رابطہ تھا اور جہاں اس لئے موٹر شائل سیکل کھڑی کی ہے اور اس کے رشتہ داروں کا کیا رابطہ تھا اور کس کے ساتھ رابطہ تھا